نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریا ہندوٹ کے وچارہ کو ستنتتہ سینانی ونائک دامودہ رفت ساورکر کو لے کر ایک بار پھر رازنیتی تیج ہوتی نظر آ رہی ہے ویر ساورکر پر راہل گاندی کے بیان پر بی جے پی چوترفہ حملہ کرتی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ کانگریس کی سیوگی پارٹی صرف سینہ کے سنجے راوت نے بھی اس بیان پر تیکھی پرتکیا دی ہے لیکن ایسا کیا کہا راہل گاندی نے جس نے سیاسی بوشال مچا دیا دیکھیں ہماری خاص سپورٹ ان دنوں کانگریس راہل گاندی کے نیترت میں بھارت جوڑو یادرہ کر رہی ہے گروہر کو یہ یادرہ مہاراشت پہنچی اور جن سبھا کے دوران کانگریس نیتار راہل گاندی نے بیر ساورکر پر بیبادے ٹپڑی کر دی اور پھر کیا تھا بی جے پی نے اس مدعے کو لے کر خوب سیاسی بانڈ چھوڑے دراصل کانگریس سانسد راہل گاندی نے گروہر کو کہا کہ ساورکر نے انگریزوں کی مدد کی تھی انہوں نے انگریزوں کو خط لک کر کہا تھا کہ سر میں آپ کا نوکر رہنا چاہتا ہوں جب ساورکر نے مافی نامے پر ہستانکشر کیے تو اس کا کارن ڈر تھا اگر وہ ڈرتے نہیں تو وہ کبھی ہستانکشر نہیں کرتے اس سے انہوں نے مہاتما گاندی نہرو پٹیل جیسے اس وقت کے نیتاؤں کے ساتھ دھوکا کیا تھا اور اس میں آپ دیکھ لیجے یہ ساورکر جی کی چٹھی ہے جس میں نے انہیں انگریزوں کو لکھا ہے اور میں پوری چٹھی آپ کو پڑھنی ہوگی دیکھ لیجے میں نے ہائی لائٹ بھی کر رکھی ہے مگر میں صرف آخری لائن پڑھنا چاہتا ہوں انگریزی میں لکھی ہے تو میں انگریز میں بول دیتا ہوں i beg to remain sir your most obedient servant vd سبر کر ہندی میں translation کر دیتا ہوں sir میں آپ کا نوکر رہنا چاہتا ہوں یہ میں نے نہیں لکھا یہ ساورکر جی نے لکھا ہے تو اس کو آپ پڑھ لیجے دیکھ لیجے اگر فرنبیس جی دیکھنا چاہتے ہیں اس کو وہ بھی دیکھ لیں تو میں تو اس میں بہت کلیر ہوں ساورکر جی نے انگریزوں کی مدد کی اور پھر کیا تھا بھاسپا نیتا اور ممبئی سے ویدھائک رام قدم نے چیتاونی دی ہے کہ کانگریز نیتا راحل گاندی نے اگر ویر ساورکر کا اپمان کیا تو پھر ان کی یاترہ کا سواغت الگ طریقے سے کیا جائے گا انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر کہا شریمان راحل گاندی جی آپ نے کبھی اتحاس کا دھیان کیا ہے سوطنتر ویر ساورکر جی کا بلیدان تیاغ اور سنگھرش انہوں نے جو جھیلی یاتنا ہے کبھی اس کے بارے میں آپ نے پڑا ہے کیوال بھارت جڑو یاترہ کو سارے دیش کے نکارہ سرکھیوں میں آنے کے لیے ایک مہان کرانتی کاری کے بارے میں آپ اپ شبدوں کا پریوں کریں گے اس بیچ راحل گاندی نے کہا کہ اگر بھارت جڑو یاترہ سے کسی کو دکت ہے تو وہ آ کر روک دیں شریمان راحل گاندی جی آپ نے کبھی اتحاس کا ادھیان کیا ہے سواتندر بیر ساور کرجی کا بلیدان، تیاغ، سنگھرش انہوں نے جھیلی بھی یاتنا ہے کبھی اس کے بارے میں آپ نے پڑا ہے کیوال بھارت جڑو یاترہ کو سارے دیش نے نکارہ سرکھیوں میں آنے کے لیے ایک مہان کرانتی کارک کے بارے میں آپ اپ شکدوں کا پریوک کروگے سب سے بڑی دربھاگی کی بات تو یہ ہے کہ سوریہ بالا صاحب تھاکرے جی نے بھی ساور کرجی کا اپمان کبھی سہن نہیں کیا پر ان کے پوتے آدیتے تھاکرے ساور کرجی کا اپمان کرنے والے راہل گاندی کے گلے سے گلے مل رہے کئیسی ویچار دھارا ہے راہل گاندی جی بھارت تیرے تکڑے ہوں گے بولنے والے نیتاؤں کے ساتھ آپ بھارت جوڑو کی یاترہ کرتے ہو بند کرو یہ نوٹنگ کی آنے والے بھوشہ میں یدی آپ نے ساور کرجی کے بارے میں اپمان جنک بھاشا کا پریوک کیا تو ساور کرن بھکتوں کو آپ یدی اکساؤ گے تو آپ کی یاترہ کا سواگت کوئی انہی طریقے سے کرنا ہوگا یہی نہیں مہراشت کی مکھی منتری ایک ناج شندے نے بھی راہل گاندی پر نشانہ سادھا شندے نے کہا کہ راجی کے لوگ ہندت و وچارک کے کسی بھی اپمان کو برداشت نہیں کریں گے انہوں نے ادھو ڈھاکرے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مہراشت میں ستنترتہ سنانی کا اپمان کیا گیا جبکہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس مددے پر نرم رکھ اپنایا ہوا ہے ساتھی راج میں کانگریس کے ساتھ گڑھ بندن میں شامل شیف سینہ نے راہل کے بیان سے کنارہ کر لیا ہے پارٹی پرموک اوڈھو ڈھاکرے نے کہا کہ ہماری پارٹی ساور کر کا بہت سممان کرتی ہے ان کے لیے کسی بھی ٹپڑی سے بے اور ان کی پارٹی سہمت نہیں ہے وہیں اس ماملے میں شیف سینہ سانسرد سنجراؤت نے بھی بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا بھارت جوڑو یاترہ جس اُد دیش کی ساتھ نکلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیش جا رہا ہے تانہ شاہی کی طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے بیروزگاری مہلاؤں کی خلاف اتیا چار بڑھ رہا ہے بھارت میں اس یاترہ کو جن سمرتن مل رہا ہے مہاراشت میں زیادہ سمرتن ملا ایسے میں ویر ساورکر کا مددہ لانے کی ضرورت نہیں تھی اس سے مہاراشت وکاس اگاڑی میں درار پڑھ سکتی ہے کیونکہ ہم ویر ساورکر کو ہمارے شدہ کا ستھان مانتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے یوں تو ایسے کئی بیان ہیں راہول گاندی کے جس کو لے کر بی جے پی نے ان پر نشانہ ساتھا ہے لیکن صحیحوں کی دل ان کے بیان کا سمرتن کرتے ہیں لیکن اس بار ساورکر پر بیان دے کر راہول گاندھی اکیلے پڑ گئے ہیں دیکھنا دلچسپ یہ ہوگا کیا ساورکر پر دیئے بیان پر راہول گاندھی یوں ٹر لیتے ہیں ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نمشکار